اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیہ آباز احمد علی رضا کو سیکشن آفیسر کو کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ تائینات کر دیا گیا ہے ایڈیشنل سیکیٹری گورنر سیکٹریٹ سبہ آدھل کو تبدیل کر دیا گیا ہے سبہ آدھل ڈائریکٹر پروجیکٹ مینیجمنٹ جنیٹ وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں تائینات ہے اس بارے میں مزید تفصولہ جان لیتے ہیں حمزہ خرشید سے جی حمزہ آگاہ کیجئے گا آنج برکل پنجاب بیروکریسی میں تقرد و بادلوں کا معاملہ ہے پنجاب سیول بیروکریسی میں ایک آٹھ پچارٹ جاری ہے جنرل سیسٹن ریونیو قصور سجاد احمد قریشی کو تبدیل کر کے سب ریجسٹرار نشتر ٹاؤن لہوت تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ عبداللہ غازی خان کو سیسٹرن کمیشنل ایچ آر کوارڈنیشن راول پنڈی تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ سیکشن آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ اسمان شازیب کی خدمات پلیننگ اینڈ ڈیویلیمنٹ بورڈ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جبکہ سیکشن آفیسر محکمہ جنگلات احمد علی رضا کو سیکشن آفیسر کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ نسیم علو غنی کو سیکشن آفیسر محکمہ لائیس بڈاک تائینات کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکشنری گورنر سیکریٹیریٹ سبا عادل کو تفرید کر دیا گیا ہے جبکہ سبا عادل کو پروجیکٹ ڈائریکٹر پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ وائیڈ لائیف دیپارٹمنٹ تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ تمام تقرورت آبادلوں کے نوٹفیکیشن جو ہے وہ محکمہ ایسن جی ایڈی نے جاری کر دیا ہے جبکہ یہ نوٹفیکیشن گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد اور جو سیکشنری رائید اکثر زمان ہے ان کی نظرانی میں جاری کیے گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا حمزہ اب آپ کو بتائیں مینی مزدہ اسوسییشن اور حکومت کے دوران تین گھنٹس جارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں وزیرہ ٹرانسپورٹ کے ہدایت پر آر ٹی اے سیکریٹری ایس پی ٹرافک سمیت آر ٹی اے پی ٹی اے صادر حاجی شیر علی کی قیادت میں بابو سابو پہنچیں گے جس کے بعد پانچ نکاتی ایجنڈا اور اس پر دی جانے والی تجویز پر عمل درامت کے حوالے سے تبادلہ یا خیال کیا جائے گا آپ کو اس بارے بتا رہے ہیں کہ مینی مزدہ اسوسییشن اور حکومت کے دوران تین گھنٹے سے جاری مذاکرات کامیاب ہو چکی ہیں وزیرہ ٹرانسپورٹ کی ہدایت پر آر ٹی اے سیکریٹری ایس پی ٹرافک سمیت آر ٹی اے پی ٹی اے صادر حاجی شیر علی کی قیادت میں بابو سابو پہنچ چکے ہیں اس سوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی سے جی علی بتائے گے اس سوالے سے کیا مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں کیا بات کی گئی ہے ہور میں بابو سابو چوک پہ سب دس میں سے جو پورے پنجاب کے مینی مزدہ ٹرک اسوسیشن کے عددہ دران ان کے تمام میمران کارپن اور جو ڈرائیور حضرات ہیں جو ٹریفک پولیس موٹریفک پولیس اور بالخصوص ایکسائز اور جھوٹے اور مقدمات سمیت جو نجائز ان پہ مقدمات کیا جاتے تھے اور جو ان پہ ہزاروں روپے چلان کیا جاتا تھا اس کے خلاف آج سرہ پانچ اتجاج ہوئے انہوں نے لاہور کو بند کر دیا موٹروے کو اور اس سوالے سے سب سے مذاکرات دو سے تین بار ہو چکے لیکن وہ مذاکرات پہلے کامیاب نہیں ہوئے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکرٹری آٹی اے پی ٹی اے وزیر ٹرانسپورٹ کے عدائد پہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس میں جو ان کی شکی پانچ ان کی جانب سے جو رکھے گئے تھے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل شرائط ان پہ کچھ شرائط پر رضا مندی ہو چکی اور وہ لوگ بابو صاحبوں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ان کا جو مزدہ ایسوسیشن کافیز وہاں پہ مجود ہیں کچھ دیر میں آکے وہ ان سے خطاب کرے گے اور ان سے وہ معذرت بھی کریں گے جو ان کی طرف سے زیادتی ہوئی جو انہوں نے آج اتجاج کیا ہے اس حوالے سے جو اگلا لاعمل ہوگا وہ بھی بتایا جائے گا لیکن ابتدائی معلومات کے مطابق یہ مذاکرات کامجاب ہو چکے ہیں جس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ دو سیونٹی نائن ایک دو سو نواسی ایک کے تھا جو مقدمات درج ہوتے تھے وہ اب نہیں درج ہوں گے ایک سائز کے ساتھ جو سات ہزار گاڑیوں کو کینسلیشن معاملہ چل رہا تھا اس میں حکومت میں کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی ایک سائز میں کس طرح ان کو ریجنسٹریشن کرنی ہے پیٹرولنگ پولیس بالخصوص موٹر وے پولیس ہزاروں کا چلان کر رہی تھی پیٹرولنگ پولیس والے ان کو گالیاں نکالتے تھے اور ان کا چلان بھی کرتے تھے کریچی سے لہور باون ہزار روپیا ایک گاڑی کو جرمانہ کیا گیا چومن ہزار تک لوگوں نے رسیدے دکھائی ایک لاکھ بیس ہزار میں اگر وہ سمان لارہا ہے تو باون ہزار اگر وہ ٹیکس دے دے گا یا ان کو چلان دے دے گا وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کیا لے کر جائے گا یہاں پر پچھلے کئی گھنٹرز فرم ان کی تقریریں سن رہے ہیں انہوں نے موصلی جو اتجاج کیا پیٹرولنگ پولیس کے خلاف اور موٹر وے پولیس جو بڑی مسالی پولیس بنتی تھی آج ان کا کچھا ڈٹا انہوں نے کھول دیا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی بابو صاحب اوپے اتجاج جو ان سے تھا وہ صبح دس وے سے جاری تھا شیر علی جو ان کے صدر ہیں وہ بھی موجود رہے اس مذاقراتی کمیٹی کے اندر تین روز سے یہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا مجبوراً ان لوگوں نے اپنا حق استعمال کیا روڈ کو بلوک کیا موٹر وے کو بند کیا ملتان روڈ کو بند کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے رنگ روڈ کو بند کیا شہریوں کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا مسئلہ بھی کر حل ہو گیا تو وہ ان کے لئے بہتر ہوگا اب یہ تمام ڈرائیور بلال آپ کو دکھائے گا بلال ذرا کیمرہ گماز تمام درف یہاں پہ درجوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں مطالبہ صرف ایک ہے کہ موٹر وے پولیس ٹرافک پولیس سٹی ٹرافک پولیس اور جس ازلام یہ جاتے ہیں ان کی جانب سے مقدمات درج نہ کیے جائیں اگر ٹرافک چلان کرنا تو ایک مقصود چھوٹی سے امانٹ رکھی جائے کہ بارہ بارہ چودہ ہزار آٹی اے پی ٹی اے سیکٹری جتنے بھی ان کے چلان کرتی ہیں ان کی ٹیمیں جو چلان کرتی ہیں ان سے یہ تنگ تھے ایک تو بجلی کے بل مار گئے دوسرے ٹرافک کے چلان مار گئے آج مجبوراً حکومت کے سامنے یہ سب ڈٹ گئے اور اس کا نتیجہ کچھ تیر میں عوام کے سامنے آئے گا ان کے جو مذاکرات ہوئے ابھی تک ان کے جو مرکزی صدر ہیں وہ شیرے لی وہ کچھ تیر میں اس ٹیم کے ہمراہ پہنچنے والے ہیں کیونکہ راستے سارے بند تھے پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں امیلیسس سرویس کو پرابلم تھی ٹرافک پولیس کی وجہ جو ٹرافک پولیس نے جو ان کو کوشش کی کھلوانے کی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا بابو سابو موٹروے انٹرچینج ان سے وہ سب سے بند ہے شیخ اپرا سے انہوں نے موٹروے کو جو راستہ دیا تھا وہ بھی سنا جا رہا تھا کہ اگر آج مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اس صورت میں گجرمالا شیخ اپرا اسی طرح موٹروے کے جتنے انٹرچینج ہیں وہ سب تک بند ہو جانے تھے اس سے کیا فرق پڑھنا تھا یہ آپ نے دیکھ نہیں تھا اب ان کے مذاکرات ابتدائی طور پر جو مانے گئے ہیں اس پر کچھ کمیٹیاں بنی ہیں اس صفارشات وزیر اللہ پنجاب کو بھیجوائی گئی وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے اور اس مذاکراتی ٹیم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب غریب کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی لیکن ہم یہ بات ان کی زبانی سنیں گے جو انہوں نے ہمیں فون پر بتایا کہ وہ لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ایک کمرے کے اندر بند کمرے کے اندر دوبارہ فائنل میٹنگ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہاں کے اعلان کرنا ہے جس میں سیکٹری پی ٹی ایس ساتھ موجود ہیں اور ایس پی ٹرافک جو ٹرافک یہ ہیں وہ موجود ہیں وہ یقین دہانی کریں گے سی ٹی او کے بحاف پہ لاہورس میں تمام اضلاع کے جتنے بھی سی ٹی اوز ہیں ان کو بھی لائن پہ لیا گیا تاکہ ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو مزدہ اسوسیشن کے ساتھ جتنے بھی اسوسیشن تھی آج وہ ان کے ساتھ شامل ہوئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہنچئے اپنی گاڑیوں پہ مزید ان کے لیے جو کھانے کا بندوبست کیا گیا ابھی اٹھارہ دے گئے بریانی کی تیار کی گئی ہیں صبح ان کو ناشتہ کروایا گیا ایک اچھا انتظام رہا لیکن شہریوں کو تکلیف بھی رہی ٹرافک بند رہی اس کا نتیجہ یہ نکل ہے اگر ان کا کوئی مسئلہ حل ہو چکا ہے تو اس کا جو اعلان ہے وہ کشتیر میں کیا جائے گا جس کے بعد یہ لوگ جہاں سے اپنا اعتجاج ختم کر دیں گے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد علی بلٹن میں آگے پڑھیں اور آبات کریں کہ باغوں کا شہر کہلانے والا لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے شہر میں سموکی اوستشرا پانچ سو کی خطرناک حد تک بھی تجاوز کر گئی ہے دعا چھوڑنے والے گاڑیاں موٹسائنکل رکشے اور لوڈر رکشے بھی سموک میں کھلے عام اضافہ کرنے لگے ہیں لاہور میں آلودگی کی شہرہ میں مسلسل اضافہ محول کے لیے نقصان کا باعث بن گیا صبح صویرے ہی شہر میں فضائی آلودگی کی شہرہ پانچ سو سے تجاوز کر گئی مہرین محولیات کے مطابق آلودگی بھیلانے میں پچاس فیصد کردار دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کا ہے موٹسائنکل رکشہ مالکان کے پاس نہ تو لیسنس ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی پوچھ گچ نہیں کی جا رہی کوئی کاروائی ہوتی بھی ہے تو صرف کاغذی حت ہے عملی کاروائیاں نہ ہونے کے باعث محول میں سموک کے بادل نمائع ہونے لگے مسافروں کا کہنا ہے حکومت کو ہر روٹ پر محول دو بسیں چلانی چاہیے تاکہ ہم دھوہ چھوڑنے والے رکشوں پر سواری نہ کریں میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسئلہ دن بہ دن مزید سنگین ہوتا جائے گا اب آپ کو بتائیں لاہور میں صبح پونے نو بجے سے پہلے سکول کھولنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس موقع کے باعث تعلیمی داروں کے اوقات کار بھی تبدیل ہو گئے ہیں نئے اوقات کار اٹھائیس سبسوبر بروز پیرتا اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک رہیں گے تعلیمی داروں میں آؤٹڈور سرگرمیاں بھی ختم بچوں کی اسمبلی کلاس رومز میں کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے بحکمہ تحفظ محاولیات کے انصداد سموگ اقدامات کسی کام نہ آئے باؤں کا شہر سموگ کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا بحکمہ محاولیات کی ہدایت پر سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کی گی سکول صبح آٹھ بج کر پینتالیس منٹ سے پہلے شروع نہ کیے جائیں یہ اوقات اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک رہیں گے بچوں کی اسمبلی بھی کلاس رومز میں کرائی جائے گی شہری بھی سموگ سے بچنے کے لیے ماسک اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں حکمہ محاولیات کی ہدایت کے مطابق بچے اور بزرگ شہری بلاوجہ کھلی جگہوں پر جانے سے گریس کریں گروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک شہر میں ہر قسم کی آتش بازی پر سخت پابندی آئیت کی گئی ہے دھوہ چھوڑتی گاڑیوں کو کلمپ کیا جائے مرم اور انگزیب نے کہا ہے کہ یہ تمام حفاظتی اکتامات بچوں بزرگ شہریوں کو سموگ کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں سموگ میں کمی کے لیے شہری حکومت کا ساتھ دیں کیمرہ ٹیم کے حمرہ عبدالقادر لاہور نیوز آلودگی کے شرعہ بڑھنے سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں تیزی سے لاہور میں پھیلنے لگی ہیں زلانتظامی اور محکمہ موسمیات کے مل کر جلد شہر میں مصنوع بارش کرنے کے لیے اقدامات جاری ہے محکمہ موسمیات کی مطابق روان دنوں شہر میں بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں ہے فیضائی علودگی نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے سموک پر ایڈوائزری جاری کر دی محکمہ صحیح نے سکتی سے ہدایت کی ہے کہ شہری ماسک ضرور پہنے امراض قلب اور پھپڑوں کے آرزے میں مبتلافرات گھروں سے کم نکلیں سموک سے سانس میں دشواری اور الرجی بھی ہو سکتی ہے گھر کے خانوں کو ترجیح دی جائے فصلوں کی باقیات اور کورا کرکٹ مجھ جلائیں سموک سے آگہی کے لیے شہرہوں پر بینرز آویزہ کیا جائیں میڈیکل کالوجیز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو بھی ایڈوائزری جاری ہسپتالوں میں سموک کاؤنٹرز آئیسولیشن روم اور ایچ ڈی یو بنانے کی ہدایت میڈیکل کالوجیز میں سموک سے آگہی کے لیے سیمینارز اور ورکشپس منعقید کرائیں جائیں ہسپتالوں میں آنکھوں کے امراض کی ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ محمد بیلال لاہور نیوز اب آپ کو بتائیں کہ گرینڈ ٹیچر آلائنس کا مطالبات کے حق میں مظاہرات کہتے ہیں کہ سکولوں کو آؤٹسورس کر کے حکومت جان چھڑوانا چاہتی ہے اچسازہ کے ٹیسٹ کا منصوبہ کینسل کرنے کا بھی مطالبہ کیا عطف پرویس کریپور دیکھیں گرینڈ ٹیچر آلائنس کے زیرے احتمام مردوں کے ساتھ خواتین اساتزہ بھی شریک ہوئیں مظاہرین نے محکمہ سکول ایجوکیشن کی پالیسیوں کے خلاف نارے بازی کی گرینڈ ٹیچر آلائنس کے عدداروں کا کہنا تھا کہ حکومت سکولوں کو آؤٹسورس کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے ٹریننگ اسیسمنٹ ٹیسٹ کے نام پر حکومت اساتزہ کو بدنام کرنا چاہتی ہے آج ہم جہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں ایک تو لیو ان کیشمنٹ جو ہے اس کے خاتمہ ہمیں جو نامنظور ہے اس کے علاوہ پینشنوں کا خاتمہ ہمیں نامنظور ہے ہمارے سکول جو پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا ظلم ہے نہ صرف ٹیچرز پہ بلکہ غریب عوام پہ بھی گورنمنٹ جو ہمارے تیرہ زار تعلیمی ادارے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے جا رہی ہے اور اس میں جو انجیوز ہیں یا جو ٹھیکے دار ہیں وہ میٹرک پاس لوگ رکھ کے ان کو چھے چھے سا سا زار پر ترخان دیں گے اس سے نظام تعلیم کا بڑا غرق ہو جائے گا حکومت جو ہے وہ سرکاری سکولوں کو ٹھیکے داروں کے حوالے کر رہی ہے اس کے خلاف یہ احتجاج ہے اسی طرح لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ ہے اسی طرح سکنڈری سکول ایڈیوکیٹرز کی مستقلی کا مسئلہ ہے گرینٹ ٹیچرز الائنس کے عدد داروں کا یہ بھی کہنا تھا اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسی ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز لاہور نیوز سیکٹر ٹرانسپورٹ کے میری مزدہ اسوسیشن کے مظاہرین کے ہمراہ پریس کانفرنس سفق جاری ہے اس کے بعد جو ہمارے بریبر پر کوئی وارڈن ایف آئی یار دیتا توفر نہ سکی وہ آج کے بعد ایس پی صاحب کی جات کے بیان نہیں ہوگی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارے پرٹوریوں پلیس پلیس والے چھوٹے لیبر کے جو ملاتم تھے وہ ایف آئی یار دیتے تھے آئی سے کل گلے کا چار جو کار کرے گا اجارت لے گا پھر اجارت لے گا پھر 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 گا نہیں ہوگی اس بار پھر ہمارے متاقرات ان زمینہ سے پنجاب کی ان زمینہ سے تیب آگے ہیں جس نے جو ہمارا بدل کا مطالبہ تھا ازافی بدل کا مطالبہ تھا وہ ہماری کمیٹی بن گی ہے انشاءاللہ اگلے پندرہ دن میں میرے ساتھ کرنے سلطان صاحب انہوں بھرکن کر لی ہے اور آپ کو ازافی بدل مل جائے گا کتنا ملتا ہے وہ بار میں بڑا چلے گا اس پر میں درنہ ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں اور میں رکبش کرتا ہوں اپنی ٹرانس بوٹر سے اپنے ڈریور سے اور اپنے کارگن سے آپ نے درنہ ابھی چھوڑ دینا ہے ہمارے معاملات تیب آگے ہیں اس کے پاس 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 پیٹی اے صاحب بات کریں کریں گے اور آپ نے درنہ چھوڑنا ہے ایسی صاحب نے سامنے آن دی ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مزدہ ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا احتجاج اور درنہ جو کہ پچھلے دو دن سے جاری تھا حکومت پنجاب کے نمائندگان اور حکومت پاکستان کے نمائندگان سے کامیاب ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں جس پر میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سیکٹری پرویشنل ٹرانسپورٹ آثارٹی جناب فیصل سلطان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں جناب ایسی لاہور بابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ظلہ لاہور کے سربراہ جناب رانہ محسن صاحب جو سیکٹری آرٹی اے لاہور ہیں ڈی آئی جی اڈیشنل آئی جی موٹر ویز میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے اور غریب مزدہ ٹرانسپورٹرز کو رلیو دینے کے لیے اپنا بارپور کردار ادا کیا اور اسے بڑھ کر میں میڈیا پرسنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان غریب مزدور مزدہ ٹرانسپورٹرز کی آواز کو طوانہ بنانے کے لیے اپنا بارپور کردار ادا کیا اور سب سے بڑھ کر میں مزدہ ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے پورے پاکستان سے آئے ہوئے کافلوں کو ادہ دران کا زیلی ادہ دران کا لاہور کے جو ہمارے زونل سربراہ ہیں ان کا اپنے ڈرائبروں کا پرانسپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے بارپور طریقے سے احتجاج کیا اور اپنے موقف سے ثابت کیا کہ جتنے بھی ہمارے مطالبات تھے وہ جائز تھے اور گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں سب سے پہلے جو ہماری ایف آئی آر ہوتی تھی ٹو سیونٹی نائن کی دو سو ناسی کی وہ اس کو منیمائز کر دیا گیا ہے وہ ایس پی صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی پہلے وارڈن صاحب دیا کرتے تھے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پٹرولنگ پولیس کے اہلکار دو سو ناسی کی ایف آئی آر دیتے تھے اب ایس پی صاحب کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں ہوگی جسے وہ اس کی ریشو بہت کام ہو جائے گی اس کا مطلب یہی ہے کہ بے گناہ ایف آئی آر نہ ٹریفک پولیس کی طرف سے ہو سکے گی اور نہ پٹرولنگ پولیس کی طرف سے ہو سکے گی ہمارے جو ٹو ایکسل مزدہ تھی اس کے لیے منسٹر ٹرانسپورٹ کے حکم پر گورنمنٹہ پنجاب کے حکم پر ایک علا سطحی کمیٹی بن گئی ہے جس میں تین آپ کے نمائندوں کو لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایکسل لوڑ کے معاملے پر بھی پندرہ دن میں آپ کو خوشکبری ملے گی اس کے علاوہ گجران والا سے مزدہ اوپن کروانے کے لیے دن کے ٹائم فیصلہ بات سے مزدہ اوپن کروانے کے لیے دن کے ٹائم جو پبندیاں تھیں اس کو ختم کروانے کے لیے بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں جو بڑی سپیڈ سے کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجران والا فیصلہ بات گجرات اور باقی پندی اور باقی شہروں سے بھی ہم اپنے مزدہ کو اوپن کروائیں گے دن کے ٹائم اگر لاہور جیسے دارالخلافہ میں لاہور جیسے شہر میں دن کے ٹائم مزدہ آ جا سکتا ہے تو پھر پجاب کے باقی شہروں میں بھی مزدہ دن کے ٹائم آنا جانا چاہیے مگر ہم نے ہر چیز کا نوٹفکیشن لینے کے لیے اس لیے ہمیں سب اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں آپ کا موقف تھا آپ کا آپ کا موقف تھا کہ نوٹفکیشن لیا جائے تو ہم نے اس لیے کمیٹیوں کو تسلیم کیا ہے کہ عوام الناس کی پریشانی جتنی بھی ہے اس کو کم کیا جائے اور ختم کیا جائے تو میں اب بحثیت مرکزی جنرل سیکٹری مزدہ ٹرانسپورٹ اسوسییشن اپنی رہبر کمیٹی کی اجازت سے مرکزی کبینہ کی اجازت سے پنجاب کی کبینہ کی اجازت سے میں باز آفتہ آج کا ہونے والا درنہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور ڈریور بائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پورومن طریقے سے اپنیاں گاڑیاں لے کر اپنے تاؤنس کی طرف اپنے شہروں اور سوبوں کی طرف روانہ ہو جائیں اور اپنا کاروبار شروع کریں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے پہلے آپ کو سارے آپ کے حقوق لے کر دیئے ہیں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم ان افسران کے ساتھ مل کر وہ آپ کو لے کر دیں گے میں سیٹیو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شہزاد خان صاحب جو ہمارے اسپی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ اکلے اس سال کے لئے کتابوں کی تیاری میں اہم پیشرفت ہو چکی ہے ٹیکس بک بورڈ نے فائنینشل ایبیڈ کھول دی ہے مسابقی عمل کی وجہ سے کتابوں کی تیاری میں تیزی ٹیکس بک بورڈ نے فائنینشل بیڈ کھول دی تمام پبلیشرز نے شرکت کی ڈریکٹر پروڈکشن ٹیکس بک غلام اہیو دین کا کہنا تھا کہ حکومت کے زیرے انتظام دوسرے سال بھی بھرپور مسابقی عمل ہوا محکمے کو ایک ارب روپے کی بچت ہوگی اگلا تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے کتاب سکول ایڈوکیشن کے حوالے کرتی جائیں گی اس سال اس غورڈ بنڈ نے ہمیں ٹائملی ہر چیزیں جو اپروف بھی کر دی تھی اور کنوے بھی کر دی تھی ہم نے اپنی ٹائم لائن جو ہیں وہ چیف منیسٹر آفیس میں سبمیٹ کی ہوئی ہیں وہاں سے ہمیں فالو بھی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس مرلے کے بعد ہم کمیٹڈ ہیں اور اس پہ منیسٹر صاحب بھی بارہا ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اس سال ہم نے جو بکس ہے وہ سیشن سٹارٹ ہونے سے کم از کم کو پندرہ دن پہلے ہم سکول کے بچوں کو دیں گے اور انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں مناسب ریٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ٹائم سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ بچوں تک پنچھا دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن نے کتابوں کے لیے آٹھ عرب روپے کا تخمینہ لگایا تھا مگر کتابوں کی تیاری ساتھ عرب سے کم میں ہونے کا امکان ہے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ آتیف فرویز لاہور نیوز پاکستان انسٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلبہ نے پی ایچ اے آٹ گیلری کا دورہ کیا لاہور بینالے کے ذرہ تمام نمائش کا موضوع پہاڑ اور سمندر ہے طلبہ نے حسان الحق اور اکرا تنبیر کی ڈیزائن کردہ نمائش کا مشاہدہ بھی کیا نمائش کو نامور آرڈ مورخ جان ٹین نے کیوریٹ کیا ہے نمائش محولیاتی توازن پائیداری اور فنکرانہ جدت کے درمیان تعلق کو دریافت کرتی ہے نمائش مادوم ہوتی جاندار اور غیر جاندار اشیاء کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہے طلبہ نے نمائش میں رکھے فن پاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا طلبہ کا کہنا تھا کہ نمائش مصوروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور دور جدید کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے فن و ثقافت کے تبریج معاشرے کی فکری مضبوطی اور قومی شرناک کو اجاگر کرنے کے لئے ضروری ہے